اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں سید مبشر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں موڑی بخاری یوٹیوب چینل مجھے پورا یقین ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ دوستوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین فرنڈز بہت دن ہو گئے تھے تو میں فصل دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا کھیتوں میں نہیں آیا تھا اور میں نے نہیں دیکھا تھا کہ کیا حال ہے کپاس کا کیا حال ہے جو منجی ہے اس کا کیا حال ہے کیونکہ سنا یہ جا رہا تھا کہ ہماری علاقے میں اچھی خاصی ایک بیماری جو کہ منجی کی فصل کو لگتی ہے پتہ لپیٹ ہوتی ہے وہ لگی ہوئی ہے تو پھر یہ تھا کہ مزاروں نے وہ اس کے اوپر سپروئے وغیرہ یا جو بھی اس کی دوائی وغیرہ زہر وغیرہ ہوتا ہے وہ ڈالا تھا لیکن میں پھر کچھ وجہات کی وجہ سے میں نہیں آیا تھا آج باہر نکلا ہوں تو میں نے سوچا آپ دوستوں کے لیے ویلوگ بناتا ہوں آپ لوگوں کو بھی آج دکھاتا ہوں کہ جو ہماری فصل ہے وہ کیسی پڑی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ بیماری سے ہماری جو فصل ہے وہ سو فیصد محفوظ ہے اور بہت پیاری پڑی ہے یہ ہماری منجی ہے اور منجی ہماری جو علاقے میں میں نے بہت ساری اور لوگوں کی بھی فصلیں دیکھی ہیں لیکن الحمدللہ ہر طرح سے محفوظ ہے اور بیماری کا اس کے اوپر جو حملہ نہیں ہوا کیونکہ ہم نے ٹائم لی جو تھا اس کے اوپر سپری وغیرہ کر لیا تھا ساتھ میں جتنے بھی وہ زہر وغیرہ جو ذرائی مہارین ہوتے ہیں جنہوں نے بتائے تھے وہ ہم نے ٹائم سے کر لیا تھے تو یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھان بھی ہمارا ہے اور جو رائٹ سائیڈ پہ ہے یہ دھان بھی ہمارا ہے اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بلکل ٹھیک پڑا ہوا ہے تو اس طرح پھر کچھ ہماری کپاس تھی کپاس تھوڑی خراب ضرور ہوئی ہے کیونکہ بارشیں ہوئی ہیں جب تو کپاس جو تھی ابتدائی حالت تھی کپاس کی اس میں ہی کپاس جو تھی وہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی پھر پچھلے دنوں ہم نے چنوائی وغیرہ کپاس کی کی تھی اور اس کے کھیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی دوبارہ سے جو ہے چنوائی کے قابل ہونے والی ہے کیونکہ اس کے جو ٹھنڈے ونڈے ہیں وہ کھل شل رہے ہیں اور اس میں کچھ کپاس کھڑی ہے اور کچھ اس کے جو بکیا ٹھنڈے ہیں وہ بھی اچھی طرح کھلیں گے تو انشاءاللہ اس کی پھر چنوائی بغیرہ جو ہے وہ کروائیں گے تو کپاس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ کپاس چالیس پرسنٹ خراب ہو گئی تھی اور موسم اچھا نہیں تھا کیونکہ یہاں پہ پانچ سے چھ دن بارشیں ہوئی تھیں اور نان سٹراب بارش تھی تو بارش اور جب کپاس کھلی ہوئی ہوتی ہے تو اس بیچ میں جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو وہ کپاس کی فصل کو نقصان دیتی ہے دان جو ہوتا ہے خوش ہوتا ہے جتنا پانی اس کو ملے چاہے وہ آسمانی پانی ہو یا زمینی پانی ہو یعنی کہ کھال کی شکل میں لگایا جائے تو دان خوش ہوتا ہے پانی میں لیکن کپاس ہوتی ہے یہ پورا پورا پانی لیتی ہے اور اگر اسے زیادہ پانی لگایا جائے تو یہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کے ماشاءاللہ ٹرنڈے بغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ٹرنڈے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ نیکسٹ جو ویک ہے نیکسٹ ہفتے تک انشاءاللہ اس کے جتنے بھی ٹرنڈے ہیں ہوں گے ان میں سے کچھ جو کھلیں گے ان کی پھر چنوائی بغیرہ کریں گے انشاءاللہ اور یہ آپ سب دوست دیکھ سکتے ہیں یقینہ بہت سارے دوست جو کہ شہروں میں رہتے ہیں شہروں سے بلونگ کرتے ہیں انہیں نہیں بتا ہوتا کارٹن یا کپاس جو ہوتا ہے اس کا پودا یا وہ کیسی ہوتی ہے تو یہ جناب ہمارا گاؤں ہے اور گاؤں کے اندر جو کپاس ہے اور یہ کپاس کی شکل یہ ہوتی ہے تو اس کو ہلکی پھل کی بیماری ہے مطلب اسے ہلکی سی سنڈی لگی ہوئی ہے تو وہ ہم نے سپری وغیرہ بھی کیے تھے لیکن اس کے باوجود یعنی کپاس ایک ایسی فصل ہے کہ اس کی جو بیماری ہوتی ہے وہ سو فیصد ختم نہیں ہوتی ہے تو یہ کچھ ایریا جہاں پہ کپاس اتدائی طور پر تھوڑی خراب ہوئی تھی لیکن اس کھیت میں جو ہے کپاس چننے کے قابل ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے ایٹی پرسنٹ اس کپاس میں جو ٹنڈے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں تو اس کو بھی تین سے چار دن کے بعد انشاءاللہ اس کی چنوائی شروع ہو جائے گی تو اور دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ساتھ میں گھنٹی کا نشان ہوتا ہے اسے بھی دبایا کریں اسے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو بروقت دیکھ سکتے ہیں دوستو ہماری طرف موسم خاصا تقدیل ہو چکہ رات کے ٹائم یہاں پہ اچھی خاصی تھنڈ ہوتی ہے یعنی کہ آٹھ ساڑھ آٹھ بجے کے بعد کھولی جگہ پہ یا سہن پہ ہم نہیں بیٹھ سکتے فین وغیرہ چلانے کے بعد ہم نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ کافی تھنڈ فیل ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ وہ شب نم جسے کہ تریل وغیرہ مقامی زبان میں بولتے ہیں وہ گرتی ہے جس سے کہ بیمار ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو آج کل جنب ہمارا یہ ہے کہ ہم آٹھ نو بجے تک باہر اور اس کے بعد پھر جو ہے کمرے میں سوتے ہیں تو ہماری طرف موسم جو ہے کافی حد تک جو ہے تھنڈا ہونا شروع ہو گیا دن کے ٹائم گرمی ہے سورج کا سامنا ابھی بھی ہم اچھی طرح سے نہیں کر سکتے کیونکہ سورج کے سامنے کھڑے ہونا زیادہ ٹائم یا بیٹھنا دوب میں وہ ابھی پوسیبل نہیں ہے لیکن موسم کافی حد تک چینج ہو گیا ہوا ادھر ہمارا جنوبی پنجاب بنتا ہے کیونکہ ہماری جگہ ہے یہ زلہ مزفرگڑ اور زلہ جنگ کا بارڈر ہے یعنی بالخصوص جو ہماری زمین ہے ہمارا جو آخری بننا یا ہماری آخری واتی یا ہماری آخری جو ہمارا کھیت ہے وہ جنگ میں ہے اور اس کے ساتھ بالکل دوسری طرف جو ہے وہ مزفرگڑ ہے تو اس طرح کا ہماری طرف ویدر ہے لیکن کافی خوشگوار ہے پہلے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یہاں پہ کیونکہ ہمارا جو ایریا ہے اس میں مغرب کی سائیڈ پہ تھل ہے اور اس تھل کی وجہ سے پھر کیونکہ وہ تھل ٹوٹلی ریگستان ہوتا ہے اس میں ٹوٹلی ریت ہوتی ہے اور جب دھوپ پڑتی ہے تو وہ انتہائی گرم اور رات کے ٹائم پھر وہ کچھ نارمل ہو جاتی ہے تو اس تھل کی جو ہوا آتی ہے وہاں سے اس سائیڈ سے جو ہوایں چلتی ہیں پھر ہمارے اس ایریا کو بھی وہ گرم کرتی ہیں اور ہمارا گریہ کا مطلب کافی جو ایریا ہے کافی گرم مرتوب ہو جاتا ہے مارس اپریل سے لے کے تقریباً آلموسٹ اگست تک انتہائی درجہ کی گرمی پڑتی ہے یہاں پہ فورٹی سیون فورٹی ایٹ تک جو ہے موسم ٹھیک ہو چکا ہے تو اس طرح آگے یہ بچے کھڑے ہیں میں نے سوچا کے چلیں ان بچوں سے کوئی گف شپ لگاتے ہیں یہ ہمارے مزارے ہیں اور ان کے بچے ہیں آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہوں گے تو یہ بچے یہ پڑتا بھی ہے اپنی بھیڑیں بیچے آتے ہیں یہ اور گھر کے جتنے کام کاج ہوتے ہیں چارہ کاٹنا سر پہ اٹھا کے لے کے جانا مطلب کافی مشکت کا کام ہوتا ہے جو ان سے لیا جاتا ہے اور ان پر کوئی سختی نہیں ہوتی کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے جب ہوتے ہیں تو ان کو احساسِ ذمہ داری جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے ملتا ہے جب یہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں مویشیوں کا کام کرتے ہوئے چارہ کاٹتے ہوئے تو یہ پھر خود سے ہی یہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں اور یہ پھر ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف دھان ہے اور دھان کی جو صورتحال ہے اس سال امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ انڈ تک یہ ٹھیک ہی رہے گا تو یہ ہے دوسرا کھیت دوستو اس کھیت میں جو دھان ہے یہ اس کا فرق یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کا قدر جو ہے اونچا ہے وہ اس لیے کہ یہ ہم نے چار سے پانچ دن پہلے لگایا تھا پورا ہی جو جو منجی کی فصل ہے اس میں صرف چار یا پانچ دن کا فرق ہے مطلب کہ کچھ کھیت ہم نے مطلب کہ چار پانچ دن پہلے اس کی جو دھان کی جو منتقلی تھی وہ ہوئی تھی اس کی پنیری کی اور کچھ کھیت جو تھے وہ چار سے پانچ دن لیٹ ہوئے تھے تو چار پانچ دن میں گائز اتنا فرق پڑتا ہے کہ آپ یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں دھان یہ تھوڑا انچا ہے اور یہ صرف پانچ دن کا فرق ہے اور جو رائٹ سائیڈ پہ ہے اس کا قدر تھوڑا سا چھوٹا ہے اور وہ پانچ دن لیٹ ہم نے کاش کیا تھا یہ بچے آگے دیکھیں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس ان کی بھیڑے ہیں اور بچوں کی ایج بھی آپ دیکھ لیں ان کی عمریں دیکھیں بلکل عمر چھوٹے بچے ہیں اپنی بھیڑے چرا رہے ہیں اور ان میسیجز دو لڑکے ہیں دونوں سکول بھی جاتے ہیں ابھی تو پھر وہ کرونا کی وجہ سے سکول وغیرہ جو ہیں بند ہیں اور ان کے سکول جو ہیں وہ ویسے بھی 30 سپٹمبر کے بعد اپن ہونے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے پالتو جانور ہیں ان کو یہ بچے جو ہے چرا رہے ہیں تو دوستو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویلوگ ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویلوگ پسند آئے تو آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا احسار ضرور کرنا ہے اور ساتھ میں چینل پر اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا